بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کے دس ہیلیکوپٹر افغانستان پہنچ گئے تاجکستان میں بھارتی ائر بیس فارک اور ورکنگ موڈ پر موڈی کی موڈ کا وقت آن پہنچا بھارت کی بربادی کریم اور طالبان کے ہاتھ لگ گیا اپنے اساسوں کی حفاظت خود کرنے کا فیصلہ افغان فورسز کو اسلے کی فراہمی کے بعد بھارت کی افغان مجواہدین کے ساتھ ایک اور ڈبل گیم نئی ڈلی میں افغانستان کے صفیر فرید محمد زی نے بھارت کو بینقاب کر دیا بھارت سے اسکری مدد کی امیدیں بھانتی گئی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ سابق امریکن صدر جارج ڈبلیو بیش نے امریکن فوج کے افغانستان سے انخلاقوں کیسے گلتی قرار دیا پاکستان بھارت کی تباہی دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا ناظرین بھارت کھتے میں آگ اور خون سے کھیلنے لگا افغان فورسز کو اسلے کی فراہمی کے بعد بھارت افغانستان میں نیا کھیل کھیلنے جو آ رہا ہے نرندر موڈی کی باطن کی خباست منظریں عام پر آ گئی ناظرین ہندو پر کبھی بروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ سنتے تو آ رہے ہیں لیکن اب دیکھ بھی لیا موڈی بغل میں چھوڑی اور مو پر رام رام کی بات کرتا ہے جبکہ پوری دنیا افغانستان میں امن کی جب خواں ہے تو ایسے وقت میں بھارت اپنے آقا امریکہ کو خوش کرنے کے چکر میں افغانستان میں آگ سے کھیلنے لگ گیا ہے لیکن وہ شاید بھول گیا ہے کہ یہ آگ اس کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے بھارت کی ڈبل گیم اب ایسے ہی بے نکاب ہوئی کہ وہ دنیا کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا ایک طرف سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں مصروف ہے بھارت اور وہ اپنے پرانے آقا کے ساتھ مل کر اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے ہر کوشش بروئے کار لائی جائے گی اور دوسری جانب وہی بھارت افغان فورسز کو افغان مجواہدین کے خلاف لڑنے کے لیے اسلا بھی فراہم کرتا ہے اور اب بھارت نے ائرپورس کو دس جنگی ہیلیکوپٹر بھی فراہم کر دیے تاکہ وہ افغان مجواہدین کے خلاف فضائی کاروائیوں میں حصہ لے سکیں نئی دلی میں کس قدر افغانی سفیر بھارتی ٹکروں پر پلتے ہیں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ افغانی حکومت نے بھارت سے عسقری مدد کی امید بھاندلی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت میں اتنی ہمت ہے کہ وہ افغان مجواہدین کے خلاف افغان فورسز کی مدد کر پائے اور اگر ایسا ہے بھی چلے مان لیتے ہیں کہ افغان حکومت کی خواہش پر بھارت ایسا کر بھی لیتا ہے تو افغان مجواہدین کا کیا رد عمل ہوگا اور اس سے بھارت کو کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ سابق امریکن صدر جورج و بش نے جس افغان جنگ کا آغاز کیا تھا وہ امریکن فوج کے افغانستان سے انخلاق کو کیسے دیکھتے ہیں افغانستان میں ناظرین مجواہدین کے پیدر پہ حملوں اور سینکڑوں ازلاف پر قبضے کے بعد نئی دلی میں افغانستان کے صفیر فرید محمد زئی نے کہا کہ افغان طالبان کے خلاف ضرورت پڑھنے پر بھارت سے اسکری مدد طلب کر سکتے ہیں نئی دلی میں افغان صفیر نے ایک مقامی انگریزی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے یا تسلیم کیا کہ اس وقت حالات بہت خراب ہو چکے ہیں طالبان سے بات چیت ناقام ہو چکی ہے تو ضرورت پڑھنے پر وہ بھارت سے فوجی مداد بھی طلب کر سکتا ہے کہ جواب میں نئی دلی کے صفیر نے کہا کہ اس موقع پر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھارتی فوجی افغانستان میں لڑائی کا حصہ بنے شاید اس مرحلے پر ہماری جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں بھارت کے فوجیوں کی ضرورت نہیں ہوگی گیر ملکی میڈیا کے مطابق ان سے جب پوچھا گیا کہ اس وقت امریکہ کی اور تمام بیرونی فورس افغانستان سے نکر رہی ہیں تو پھر بھارت سے وہ کس نویت کی اسقری مدد چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ افغان فضائیہ کو بھارت کی مدد کی ضرورت ہوگی اور اس چوبے میں مزید مواقع تلاش کیے جوا سکتے ہیں افغان پائلٹس کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی اور بھارت اپنے ملک میں افغان فوجیوں کو بہتر تربیت فراہم کر سکتا ہے بھارت نے ہمیں پہلے ہی تقریباً ایک درجن ہیلیکوپٹرز فراہم کر رکھی ہیں امریکہ نے بھی جو دیئے ہیں وہ بھی ہماری فوج کے لیے بہت کار آمد ثابت ہو رہے ہیں بھیت کا انتظام کرنے کے ساتھ ہی ہمارے فوجیوں کو وضائط دے کر کافی مدد کی ہے بھارت ہر برس تقریباً ایک ہزار طلبہ کو بھی سکولرشپس فراہم کرتا آ رہا ہے بھارت نے متعدد دیگر تعمیراتی کاموں کے ساتھ ساتھ ہماری پارلیمان کی نئی امارت تعمیر کی اور سلمہ اور شہوت جیسے بڑے ڈیم بھی تعمیر کیے اس لحاظ سے انہیں مستقبل میں بھی بھارتی مدد کی توقع ہے سب سے اول بات تو یہی کہ بھارت میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ افغان مجاہدین کے خلاف افغان فورسز کی مدد کرے جب امریکہ بیس سالہ جنگ کے بعد افغانستان میں شقست کھا چکا ہے اور اس کے پاس دنیا کی ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے تو بھارت بیچارہ کس کھیت کی مولی ہے بھارتی حکومت ایسی ہماکت کبھی نہیں کرے گی اور اگر مان لیا جائے کہ بھارت ایسا کرے گا اور مودی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ بھارت افغانستان کی عسقری مدد کرے گا تو اس کے نتائج بھارت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ اب وہ افغان مجاہدین بھارت کے خلاف کھل کر میدان میں آ جائیں گے اور وہ بھارت کے خلاف کسی بھی کاروائی سے گریز نہیں کریں گے تو ایسے فیصلے سے پہلے بھارت کو ہزار بار سوچنا چاہیے ناظرین اب بات کرتے ہیں سابق امریکن صدر جارج بوشکین انہوں نے افغانستان سے امریکن فوج کے انخلاق کی فیصلے کو امریکہ کی سب سے بڑی گلتی قرار دیا امریکہ کے سابق صدر جارج بوش نے افغانستان سے نیٹ افورس کی دست برداری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کو شہریوں کے قتل عام کے لیے چھوڑ دیا گیا خبر اجنسی کی ریپورٹ کے مطابق سابق امریکن صدر جارج بوش نے جرمن نشریاتی ادارے ڈو سیولے کو بتایا کہ میں نے اور لارا بوش نے افغان خواتین کے ساتھ بہت وقت گزارا اور وہ بہت خوف زدہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف امریکن فوج اور نیٹ او فورس کی مدد کرنے والے تمام ترجمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی ظالم لوگوں کے ذریعے قتل کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے ان کو اور اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے جارج بوش سے سوال کیا گیا کہ افغانستان سے فوجیوں کا انخلاق ایک گلتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایسا ہی سمجھتا ہوں ناظرین نیو یاک ورٹریٹ سینٹر میں گیارہ سبتمبر دوہزار میں بدترین حملوں کے بعد دوہزار ایک میں ہی امریکن فوج کو افغانستان بھیجنے والے سابق امریکن ریپبلکن صدر نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ جرمن چانسلر انجیلا مرکل بھی ایسا ہی سوچتی ہیں انہوں نے کہا کہ مرکل نے ایک اہم پوزیشن کو ایک کلاس اور عزت بکچی اور بڑے سخت فیصلے کی ہیں جرمن چانسلر انجیلا مرکل سولہ سال حکمرانی کے بعد روان برس کے آخر میں سیاست سے ڈیٹائر ہو جائیں گی کیا رہے کہ امریکہ اور نیٹو فورسز نے روان برس مئی میں افغانستان سے انخلاق آگاز کر دیا ہے اور بیس سال جنگ زدہ ملک میں رہنے کے بعد گیارہ سبتمبر کو مقمل طور پر دستبردار ہو جائیں گے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپرل میں اعلان کیا تھا تاکہ گیارہ سبتمبر تک فوج کا مقمل انخلاح ہوگا اور اس وقت امریکہ کے دو ہزار پانچ سو اور نیٹو کے ساتھ ہزار پانچ سو فوجی موجود ہیں اور تاہال اکثر فوجی واپس جا چکے ہیں اور طالبان کی جانب سے پیش قدمی جاری ہے ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی موسیقی